موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الی یوم الدین اما بعد معزز ناظرین قربانی کے تعلق سے بہت سارے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں اس میں سے ایک سوال عام طور سے یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کو وزن کے حساب سے اس کو کلو گرام کے حساب سے کہ اتنے کلو کا وزن ہے ہم نے وزن کے حساب سے پیمنٹ کر دیا تو کیا قربانی کا جانور وزن کے حساب سے خریدا جا سکتا ہے یہ ایک سوال بھی ذہن میں آتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب آپ کو دینے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھے ناظرین کہ قربانی کا جانور لیتے وقت ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے کہ جو شرائط ہیں اسلامی کے جانور دتا ہونا چاہیے عیبدار نہیں ہونا چاہیے وہ تمام چیزیں ہم جو ہے اس کو اسپیشلی چیک کریں قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہ ہو اور اسی لئے اس کا کان اس کی آنکھیں وغیرہ ہم اچھی طریقے سے دیکھ لیں دانت چیک کر لیں کہ دتا ہے کہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی سخت تاقیتی اور آپ حکم دیتے تھے صحابہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یہ ابن ماجہ کی 3143 نمبر کی صحیح حدیث ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آنکھوں کو اور کانوں کو قربانی کے جانوروں کے آنکھوں اور کانوں کو غور سے دیکھ لیں کہ ان کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سے حدیث میں عائبدار جانوروں کا کہ بلکل جو لنگڑا ہو یا واضح طور پر کانہ ہو یا بلکل جس کے اندر کوئی گودہ نہ ہو ان جانوروں کا نام لے کر کہ آپ نے فرمایا کہ یہ قربانی میں نہیں چلیں گے تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم قربانی کے جانور میں یہ تمام چیزیں دیکھیں اب رہ گیا یہ سوال کہ قربانی کا جو جانور اگر ہم اس کو کلو کے حساب سے خریدتے ہیں یا بیچنے والا بیچ رہا ہے تو یہ خریدنا یا بیچنا قربانی کے جانور میں کیا ایسا جائز ہے بلکل جائز ہے کوئی حرش کی بات نہیں اس میں کوئی ایسا اصول نہیں ہے شریعت میں کہ آپ قربانی کے جانور کو کلو کے حساب سے یا وزن کے حساب سے نہیں خرید سکتے یا نہیں بیچ سکتے اس میں شرعی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ مویشی جیسے گائے ہیں بکری وغیرہ ہیں ان کو زندہ کلو کے حساب سے وزن کر کے خریدتے ہیں ایسا کرنا کیسا ہے تو شیخ فرماتے ہیں لَا نَعْلَمُ حَرَجًا فِي بَيْءِ الْحَيْوَانَ الْمَبَاحِ بَيْءُهُ كَالْعِبِلْ وَالْبَقَرْ وَالْغَنَمْ وَنَاوِحَا بِالْوَزْنِ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر جانور حلال ہے تو اس کو بیع کرنا وزن کے حساب سے جیسے اونٹ ہے جیسے گائے ہے جیسے بکرے وغیرہ ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے سواء ان کا انت حیتا او مضبوحتا چاہے وہ زندہ کلو کے حساب سے بیکیں یا زبا ہونے کے بعد ان کا گوشت جو ہے تول کر کے بیچا جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سور بقرہ کی آتمر دو سو پچھتر میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْءَ وَحَرَّمَ الرِّبَى اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے تو ظاہر ہے کہ جب کاروبار حلال ہے تو کاروبار کی تمام جائے شکلیں حلال ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے آگے شاک فرماتے ہیں وَلَيْقَوْلِ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب آپ سے پوچھا گیا اَيُّ الْقَسْبِ اَطْيَبِ کون سی کمائی سب سے پاک ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَّ دِهِ انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا وَكُلُّ بَيْءٍ مَبْرُورٍ اور ہر وہ بے جو مبرور ہو جو اچھی ہو جو صحیح ہو جو اسلامی شرعی تقاضوں کے مطابق ہو یہ مسند احمد کی سولہ ہزار آٹھ سو چودہ نمبر کی حدیث ہے وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ جَحَالَتٌ وَلَا غَرَبٍ شیکر مباز کہتے ہیں کہ وزن کے حساب سے جانور کو خریدنے میں کوئی شرعی اعتبار سے جو عیب ہے یا جو رکاوٹ ہے کہ جب شریعت یہ کہتی کہ جب ہم کوئی سودا کریں کوئی ٹرانزیکشن کریں تو اس میں جہالت نہیں ہونی چاہیے یعنی ہم جو پیمنٹ کر رہے ہیں وہ کلیئر ہونا چاہیے جو سامان ہم لے رہے ہیں جو پرچیس کر رہے ہیں وہ بھی کلیئر ہونا چاہیے اگر اس میں سے کوئی ایک چیز کلیئر نہیں ہے ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو شریعت کی نظر میں وہ بے صحیح نہیں ہوتی اس لئے اس میں جہالت پائی جاتی ہے یعنی کلیئر نہیں ہے تو اس میں کوئی انکلیئریٹی نہیں ہے کوئی غرر کوئی دھوکہ نہیں ہے اس لئے وزن کے حساب سے جانور کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے لہذا معزز ناظرین قربانی کا جانور آپ وزن کے حساب سے خرید سکتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں ہے واللہ هو عالمی السواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ